پاکستان جغرافیائی جو اگر آپ کی کنڈیشن دیکھیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ ہمارے آس پاس جو پڑوسی ہیں ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے ان میں سب سے اہم پڑوسی افغانستان بھی ہے اور افغانستان پر آپ کو پتہ ہے جو حالات رہے ان کا جو ایک عرصے سے تمام غیر ملکی قوتیں ان پر تسلط زیر تسلط کرنے کی کوشش میں لگی نہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں افغانستان کا ایک ٹریک ریکورڈ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کسی غیر ملکی حکمران نے اپنی حکومت نہیں بنائی یہ ہمیشہ لڑتے رہے ابھی بھی نیٹو سمیت اتحادی ممالک کی افواج یہاں پر آئیں تو ضرور لیکن اب ان کے لیے یہ گلے کی وہ ہڈی بن گیا کہ جسے نہ یہ اگل سکتے ہیں اور نہ نگل سکتے ہیں ایسی صورتحال میں آنے والے دنوں میں اتحادی فوج کے نکلنے کے بعد اس انخلاق کے بعد افغانستان کا مستقبل کیا ہے اور اس افغانستان کے انخلاق کے بعد پاور کی جو ویکیوم ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا اور ان فوجوں کے تمام ان لوگوں کے نکلنے کے بعد پاکستان پر اس کے اثرات امریکہ پر اس کے اثرات ایران پر اس کے اثرات چین اور سب سے بڑھ کر ہندوستان جس انداز میں آپ کو پتہ ہے کہ خطے میں سیاست تبدیل ہو رہی ہے ممالک اپنے اتحاد بدل رہے ایک کرونا سے پہلے ایک کرونا کے بعد کی ایکانومی اور پھر جس انداز سے پورے جیو پلٹیکل سسٹم میں ایک چینج آ رہا ہے جیسے پاور شفٹ ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان اور امریکہ کا اگر دیکھیں تعاون کیلئے بنیادی نکتہ تو وہ آپ کو افغانستان نظر آئے گا دوسری طرف اگر آپ پاکستان کے مخالفت میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اسرائیل اور ہندوستان ہے اور یہ امریکہ کے بہت کلوز ہے دوسری طرف امریکہ کے اگر آپ مخالف دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑا ان کا مخالف چائنہ اور چائنہ اور پاکستان آپ اس میں قریبی دوست ہیں تو اگر آپ اس ساری سکوئر اس ساری بریکٹ کو بنائیں تو آپ کے سامنے ایک بڑی واضح تصویر بن جائے گی ایسی صورتحال میں کہ جس میں افغانستان میں دنیا بھر کی افواج جمع ہیں اور آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں ان کے نکلنے کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال ہوگی اس پر میں تفصیل سے آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک یوٹیوب ٹینل اس وقت جو سب سے بڑا پاکستان ایران ترکی اس پورے خطے کے لیے جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے افغانستان سے فوجیوں کا انخلاف آپ کو پتہ ہے ہاتھی رکھنے کے لیے آپ کو دروازیں اونچے کرنے پڑتے ہیں ان کو پالنا جو ہے وہ اس سے بھی مشکل ہے اور اگر ہاتھی کہیں گھس کر بیٹھ جائے تو اسے اٹھانا نکالنا اسے بٹھانے سے زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں اسی طرح اتحادی ممالک کی جو افواج ہیں افغانستان میں وہ اس وقت گھس تو گئی تھی لیکن اب ان کا نکلنا وہاں سے زیادہ مشکل ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ دسمبر 1978 کو روس نے بیس سال کا دوستی کا معاہدہ افغانستان کے ساتھ سائن کیا تھا روس کے افغانستان چھوڑنے کے بعد بہت سے پہلو ایسے سامنے آئے کہ اس کا انخلاق سے پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ روس اگر نکل گیا تو یہاں جو طاقت کا ایک بہت بڑا ویکیوم بنے گا اس گیپ کو کون فل کرے گا احمد شاہ پشتون ہزارہ تاجک یاد طالب ان سب کو جو سلطان ہوگا وہ کون ہوگا ہے پہلے بھی اس خلاق کو پر کرنے کے لیے بہت سی کوتیں سامنے آئیں بہت سے سٹیک اولڈر سامنے آئیں اور پھر افغانستان کا جو ہشر نشر کیا گیا اندرونی سیاست میں ان لوگوں نے اور بیرونی طور پر تمام ممالک نے اپنی اپنی اوقات کے مطابق اس طاقت کے کھیل میں اپنا حصہ ڈالا اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ افغان قوم کا ہوا اب ایک مرتبہ پھر امریکہ برطانیہ نیدرلینڈ کینیڈا آسٹریلیا سب آہستہ آہستہ افغانستان کو چھوڑے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ خطے میں جہاں پاکستان ایران روس ترکی ایک طرف ہیں تو دوسری طرف امریکہ ہندوستان اسرائیل اور عرب ریاستے ہیں اب افغانستان میڈل میں اس کے اگر انخلاص سے جو فیصلہ کن دور ثابت ہوگا اس سے یہ پورے جغرافیائی حالات بدل سکتے ہیں امریکہ کے اس وقت پنتالیس سو کے قریب فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں یہ بارہ ہزار کے قریب تھے لیکن ان کو کم کرتے کرتے پنتالیس سو تک کیا گیا ڈانرڈ چرم کی پوری کوشش تھی کہ ان کو واپس لائے جائے انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کرسمس یہ فوجی اپنے گھروں میں منائیں گے لیکن پھر شاید ان کا پلان بدل گیا اب تک امریکہ دس بڑے اڈے خالی کر چکا ہے اور اگلے سال تک ان کی کوشش ہے کہ پندرہ جنوری تک یہ پچیس سو فوجیوں تک لے جائیں کچھ اڈوں کو انہوں نے مکمل طور پر افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دی ہے لیکن کچھ اڈے خالی تو کروائے ہیں لیکن انہیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ اگر مستقبل میں ان کو دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت پڑے اور وہ کیوں پڑ سکتی ہے اس خالی اڈے میں دوسرا کتنا سامان چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ بھی کسی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مائدہ تھا آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ اس میں ایک شرط تھی کہ طالبان جو ہے وہ شہری علاقوں پر حملے بند کر دیں لیکن اس کے برعکس جو صوبہ حلمن میں جو ان کے صدر مقام لشکرگاہ کے مضافات میں ایک بڑی لڑائی شروع ہوئی تھی اور امریکی فورسز نے طالبان جنگجوہوں پر فضائی حملے بھی کی انخلاق کا جو حکم تو مل چکا ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ افغان فورس کے دفاع میں طالبان پر جو اس فضائی حملے ان کی صلاحیت برقرار رکھنا چاہتا ہے اور تاکہ امریکی فوجیوں کے پاس دائش کے خلاف جو دشتگردی کی کروائی ہیں ان کو رکنے کے لئے بھی صلاحیت برقرار رہے ہیں برطانیہ کے بھی ایک ہزار فوجی وہاں موجود ہیں اور وہ بھی امریکہ کے فوجیوں کے نکلنے کے بعد ضرور سوچیں گے کہ ہم بھی انخلاق کریں لیکن وہ ایک انڈیپنڈنٹ ملک کی طرح اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں اور اب یہ اس کے ساتھ اگر آپ چین کی صورتحال دیکھیں اور بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے کہ چین کے جو لیکن چین کے جو علاقائی معاشی منصوبوں ہیں ان کی مخالفت امریکہ اور بھارت نے کی تھی کیونکہ چین کے ساتھ افغانستان کے تعلقات جو تھے وہ بڑھ لیتے تو پھر افغانستان نے اس پر سخت موقع بھی اختیار کیا اب چین جو ہے وہ نہ صرف آپ کو پتا ہے پہاڑی سرحد پر سخت تفاصلی انتظامات انہیں اٹھانے پڑے افغان حکام کے ساتھ انہیں کام کیا لیکن روس پاکستان اور ایران سمیت علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعاون بھی بڑھا رہے ہیں یہ دو علیدہ گروپوں کی تشکیل کی وجہ سے جو ملوث فریق ہیں ان کے مفادات کا فائدہ نہیں ہو سکتا امریکہ اور بھارت کے ساتھ چین کے تعلقات آپ کو پتا ہے کیسے ہیں اور پھر چین کے زیرے قیادت علاقائی بلوک بھی قائم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلوک اس میں بھی افغانستان شامل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی معاشی سرگرمیوں میں اس سے اضافہ ہوگا اس لیے جو چین اور روس ہیں وہ افغانستان کے انفرسٹرکچر میں ان کے جو منصوبیں ان میں مدد کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان کی امریکی جو پاور ہے اس کو کمی بیشی اس کو دھچکا لگنے کا بہت بڑا خطرہ ہے لیکن ہندوستان اس کی بڑی سخت مخالفت کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان چونکہ سی پیک کا جو ہست ہے ان کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کی متنازع علاقے سے گزرتا ہے تو اس لیے ان کو یہ سی پیک کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں چھوڑتا امران خان نے اپنا پچاس سال میں پہلی مرتبہ افغانستان کا دورہ کیا انہوں نے اور اس دورے کا مطلب اعتماد کو بڑھانا تھا اپنے ابلاغ میں اضافہ اور پاکستان کی قیام امن کی جو کوششیں ان کی یقین دہانی بھی کروائی گئی وہاں پر کمیٹیاں بنائیں گئیں تاکہ تشدد کی روک تھام کی پوری کوشش ہو پاکستان بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے افغانستان کے بعد اگر افغانستان میں کسی کو قیام امن کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹن مسئلہ افغانستان کی سیکیورٹی فورس سب کو پتہ ہے ان کی تین لاکھ تریپن ہزار کے قریب فوج ہے پولیس ہے اور اس کے ساتھ ان کی جو ائر فورس وغیرہ ہے ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کیوں سیکیورٹی کے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً اس کا تخمینہ چار ارب ڈالر تک بھی لگایا گیا تھا افغانستان سے اگر اتحادی فوجیں نکلتی ہیں تو پھر ان سیکیورٹی فورس کو کون پالے گا امریکہ تو چونکہ اتحادیوں پر زور دیر ہے جی کہ آپ ان کو ایک سے تین ارب ڈالر پروائیڈ کریں ایک ارب ڈالر امریکہ دے دے گا لیکن آپ کو پتہ ہے تگڑی فوج کے لیے آپ کو وسائل کی بڑی ضرورت ہے اور وسائل ان کے پاس ہے نہیں اور پھر ان کو کنٹرول کرنا مکمل طور پر ایک ازادار ازادانا اور ایک خودمختار ملکی طرح چلانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہندوستان کے کونسل خانے اور ان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بڑی اہم چیز ہے افغانستان کی پاکستان کی لف ہیٹ ریلیشنشپ آپ کو بتایا کہ اس پر کام کرنے کی تو بہت ضرورت ہے امران خان صاحب کی حکومت انخلاق کے بعد افغانستان پر نظر ضرور رکھے گی کہ کئی سے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے کہ تگڑی فوج جو بنا رہے ہیں وسائل اگر ان کے پاس کم ہوتے گئے اور پڑوسی ممالک نے اگر ان کی مدد کی ان کی فوج کو ٹرین کیا ان کو ڈالرز دیئے تو یہ کام پاکستان کے لئے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن خطے میں یہ صورتحال ان کی اس انخلاق کے بعد بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی بلکل اس طرح جس طرح روس نے جب افغانستان کو چھوڑا تھا تو اس کے بعد اس افغانستان کے خطے نے پوری دنیا کی جغرافیائی حالات بدلا دیئے تو آنے والا وقت جو ہے یہ کچھ مہینے جو ہیں یہ بہت اہم ہیں میں اس پہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ اس پہ آپ کو مزید انفرمیشن جو آپ پروائیڈ کروں گا